اللہ کے نام پر رکٹے ہونے والوں کو اور سننے سنانے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ان مجالس میں اللہ کا ذکر کریں لطیفے چھٹکلے حسن حسانہ کی باتیں کہہ کے دنیا جہان کی خبریں یہ ان مجالس کا حسن نہیں ہے نہ ہی یہ اس ممبر کا حسن ہے یہ ممبر بڑا مبارک ممبر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا ممبر ہے جو اس ممبر پر بیٹھے وہ اللہ سے ڈرے وہ کتاب اور سنت کا علم لوگوں تک پہنچائے وہ قرآن اور حجیث لوگوں تک پہنچائے وہ نین لطیفے یاد کر کے نہ آئے چھٹکلے یاد کر کے نہ آئے حسن حسانے کی باتیں یاد کر کے نہ آئے کہ جو مولوی جتنا حسائے گا اتنا زیادہ اس کا ریٹ لگے گا جو جتنے لطیفے سنائے گا اتنا اس کا ریٹ لگے گا مولویوں کو بلانے کا لوگوں کے پاس پیمانے لیے رہ جائے تو پھر مسجدوں کے اندر یہ مناظر اللہ کی یاد والی مجلسیں نہیں کہلائیں گی یہ تو مراشیوں والا کام ہے جو مو پہ داڑیوں رکھ کے بعض ظالموں نے سبھان لیا اور اللہ کے گھروں کی عزتت کو بھلا بیٹھے اور یہاں آکے صرف فضول باتیں حسن حسانے کے پرغم بنا کے آتے ہیں یہ ان ممبروں پہ بیٹھنے والے اس کے حق دار نہیں ہے یہ بیٹھنے والے بھی مجرم ہیں اور ان کو بلانے والے بھی مجرم ہیں اللہ کی ذکر کی محفل کا حال سہارہ حرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ایسے سنتے دین کی بات ایسے سنتے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اگر ہم نے حرکت کی یہ پرندے کہیں اڑنا جائیں یہ کتاب و سنت سیکھنے والوں کا منحج ہے اور یہ سکھانے کا منحج ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے کچھ لوگوں نے صرف اپنا منحجی یہ بنا کے رکھا ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے طریقہ بارداد یہ ہے کہ انہوں نے گانوں کی طرز پر اشار یاد کیے ہوئے ہیں چھٹکلیں یاد کیے ہوئے ہیں حسنِ حسانے کی باتیں یاد کیوئی ہیں اور وہ ہر منبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں انہیں کوئی تمیز نہیں وہ آہل الحدیث کے تشخص کو خراب کرنے پر طلعے ہیں میفل امیلاد ہوگی تو سب سے بڑا نام ایسے ہی مجرم کا ہوگا کہیں ختم کی میفل ہوگی تو یہی مجرم پہنچا ہوا ہوگا کہیں عرص کی مجلس ہوگی کسی کے چالیس میں کی مجلس ہوگی یہ ایسا کاملہ ہے جو ہر جگہ میں فٹ آ جاتا ہے یہ ایسا مجرم ہے جو شیوں کی مجلسوں کی رونے بھی بنتا ہے قبر پرستوں کی مجلسوں میں بھی جاتا ہے کہیں زنخیں ناچ رہے ہو تو یہ وہاں پر بھی بیٹھا ہے بے حیاء عورتوں کے درمیان بھی بیٹھا ہے اور نام اس نے مولویوں والا اپنا لیا ہے تو یہ ٹکڑوں کے پجاری پیسوں کے پجاری آن الحدیث کے تشخص کو برباد کرنے والے مجرم یہ خود بھی مجرم ہے اور جو ان کو بلاتے ہیں جو ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں جو ان کو بساجد کے ممبروں پر بٹھا دیتے ہیں یہ بھی مجرم ہے یہ دونوں اپنے کردار پر غور کریں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوگے یہ مجلسے پہ اللہ کے ذکر کی مجلسے ہوتی ہے ان مجالس کو فرشتے اپنے حسار میں لے لیتے ہیں اپنے پروں پر ڈھاپ لیتے ہیں ان مجالس کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا ہے اور ان مجالس کا مصداف وہ ہے جن پر یہ حدیث رٹھاتی ہے کہ اگر تم مجھے انسانوں میں یاد کرو گے میں تمہیں ملائکہ میں یاد کروں گا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے من مجال تونجا Monkey �마ار یا س لیتے ہیں موسیقی